اگر کوئی ڈینس کا پروگرام رکھتو نا ٹوٹ کے پڑھیں گے خوالیاں سننے کے لئے لا حال ہے لعنت ہے ان مردوں پر جو خوالیوں کے لئے رات بھر گزار دیتے ہیں عورتوں کی خوالی سننے کے لئے لعنت لعنت ہے آج کی خوالی مردوں کی خوالی سننے کے لئے مردوں کی خوالی خوالی ہے وہ مزاروں پر خبال کرنے والے خوالیاں سننے والے نوجوانوں اپنی جمانی کو برباد ہونے سے بچاؤ اس آگ سے بچاؤ تمہارے یہ بہانے نہیں چلیں گے کہ میں خوالی سن رہا ہوں ارے تمہاری عشاء بھی جا رہی ہے تمہارے فجر بھی جا رہی ہے تم اپنی فیملیز کو لے کر کہ خوالیوں میں ڈھیرہ ڈالے جاتے ہو خوالی سننے کے لئے میزی کھو نا میزی کے ساتھ فلا میزی کے ساتھ دو خوالیاں سنتے ہو خدا کا خوف نہیں ہے قرآن سننے کو کیا ہوگی قیرتِ کلام رکھا جاتا ہے کون جاتا ہے کون جاتا ہے جسے قرآن کے شغف ہوتا وہ جاتا ہے آج خوالی رکھ دو پورا ٹولہ کا ٹولہ چلا جاتا ہے خوالی کہاں کام پروگرام ہے ہر ایک پوشنر دیکھتا ہے کہاں خوالے کہاں اردو پڑھنے نہیں آتا کہاں اس درہ پڑھتا سناتی ہے خوالی ایک لڑکی کی تصویر انہیں بھی یہ عورتیں خوالن نہیں ہیں کھلے عام سے کوئی کچھ بھی کہے کسی بھی درگاہ کا مزاور ہو وہ ثابت کر دے کہ جائز ہو کسی اللہ کے ولی نے ایسا کیا ہو کسی بھی مزار کے مزاور سے ہر ایک مزاور سے میرا چالنج ہے وہ قرآن دور حدیث سے ثابت کر دے یا انہی اولیاء کرام سے ثابت کر دے کہ ایسا جو آج ہو رہا ہے ایسا اولیاء اللہ نے کبھی خوالی کیا ہو نہیں نہیں ہے اسے سننے تو پوری قوم چلے جائے گی وہ خوالاً اللہ اکبر رنڈی ہے طوائف عورت ہے وہ جو مردوں کے سامنے ایکشن کر کے پیسہ اصول کرتی ہے وہ ادائیں دکھا کے پیسہ اصول کرتی ہے کلبوں میں جو ناچنے والی گنتی عورتیں اور یہاں پر خوالی کانے والی خوالاً دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے سمجھو نوجوانوں سمجھو ہمارے پاس خوالی سننے ٹائم ہے قرآن کی خدمت کر رہے ہیں ہفتے کا روز دیا جا رہا ہے تمہیں ہفتے کے روز درسِ قرآن ہے درسِ حدیث ہے درسِ تفسیرِ قرآن ہو رہا ہے آ جاؤ ہفتے کے روز ہم اور آپ بیٹھیں گے قرآن کو سیکھیں گے قرآن کو پوچھیں گے قرآن بتا ہمارے زندگی کے لیے کیا نمونہ ہے ہم کیسے زندگی گزاریں ہم کوئی سٹوریز چاہیے ارے میں نے کہا تھا امارہ ساتھیوں کو جو تفسیر میں آتے ہیں قرآن سے اچھا خصہ کہیں ہو تو بتاؤ قرآن اچھے خصے ہونا نا سٹوریز چاہیے قرآن کی سٹوریز سے اچھے کوئی سٹوریز ہیں نہیں نہیں ہیں اس کے لیے ہم نے الحمدللہ غالباً چار پانچ مہینے ہو گئے رمضان المبارک میں ہم نے تفسیر قرآن شروع کی آتا درست قرآن ہو رہا ہے ہفتے کے روز عشاء کے بعد سے ذرا تکلیف ہوگی دور سے آنا آنا ٹھیک رہاں کو دور دور تک چلے جاتے چلے جاتے برباد کرتے پیسے خرچ کرتے بازو نزدی یہاں سے وہاں سے آنے کے لیے بھی آپ کو نہیں ہوتا قرآن کا درست کوئی نہ ہم کمیڈی سے پیسہ لیتے ہیں نہ آپ سے ایک پیسہ خدا کی قسم انشاءاللہ تادمِ حیات میرے زندگی میں چاہے آپ کی دعاؤں سے کتنا بڑا درست قرآن بھی دینے والا کیوں نہ ہو جاؤں ایک پیسہ درست قرآن پر خدا کی قسم مرتے دم تک نہیں لوں گا ایک پیسہ نہیں لوں گا آپ جب بھی قرآن کا درست کرنے کے لیے کہیں بھی پکارو بغیر کوئی معافی سے کہ میں قرآن کا درست دینے کے لیے آجا ہوں گا ایک پیسے کی لالش نہیں ہے آپ نہ دعوت چاہیے نہ آپ کا ایک چائے بھی ہمیں نہیں چاہیے ہم free of cost خدا سے لے کر کہ آپ کو تفسیر قرآن کرے گی آپ انشاءاللہ کریں گے آپ آؤ ہفتے کے روز آؤ انشاءاللہ آؤ سنو قرآن کیا کہتا ہے اللہ کا کلام کیا کہتا ہے ہم کو سیکھنا ہمارے رب نے ہم کو کیا کہا ہمارے رب ہم سے کیوں کیا بات کرنا چاہتا ہے ہمارا رب ہم سے بات کرنا چاہتا ہے ہم اللہ سے بات نہیں کرنا چاہتے ہم مولا ہمارے طرف مقاتب ہے ہم سے بات کرنا چاہتا ہمارا رب ہم ہیں کہ اللہ سے بات کرنا نہیں چاہتے کلامِ خدا ہے آؤ درسِ قرآن سنو قرآن کا درس سنو آپ کا اپنا ہوں جو چاہے پوچھو قرآن سے جو پوچھنا ہے پوچھو ہم بتانے کیلئے تیار ہیں میں آپ سے کبھی نہیں کہوں گا کہ آپ نے کیوں ایسا کہا آپ نے کیوں ایسا کہا کرو آپ کریں گے نا انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو مسلمان بن کر جینے مسلمان بن کر مننے کی توفیق رفیق عطا فرمائے اللہ تعالی ہمیں درسِ قرآن میں آنے کی توفیق عطا فرمائے پروردگار قرآن سے ہمیں شخف عطا کر دے پروردگار اگر کسی کو تکلیف ہوئی میری بات سے مولا تیرے حبیب کا واسطہ مولا مجھے معاف کر دے ایک مسلمان کو اگر تکلیف مجھ سے ہوئی ہے مجھے معاف کر دے مولا تیرے حبیب کا واسطہ تیرے نبی کے نالین کا واسطہ مجھے معاف کر دے میرا پروردگار اگر کسی مسلمان کو کسی نوجوان کو میرے طرف سے تکلیف ہوئی ہے میں چاہتا ہوں کہ آپ کے زندگی سمر جائے آپ مسلمان ہیں نوجوان اسلام کا شہزادہ ہے اسلام کا شہزادہ ہے مسلمان مسلمان نوجوان ہماری اللہ کی امانت ہے مسلمان نوجوان ہمارا مسلمان کا سپاہی ہے وہ نہ بگڑے وہ نہ بگڑے ہماری یہی کوشش میرا میں بڑا بھی ہو جاؤں میرا ٹارگیٹ نوجوان ہے میں شروع سے جس تاریخ سے میں تخریل کرتا ہوں آج بھی اور جب تک میں زندہ رہوں گا اس وقت تک بھی میرا ٹارگیٹ نوجوان رہے گا نوجوان سبر جائے نوجوان سبر جائے پولا تیرے حبیب کا واسطہ مجھے بھی سبار دے ہماری پوری قوم کو اللہ سبار دے اللہ ہماری ہر مشکلات کو آسان فرما دے آمین وآخر دامانا الحمدللہ رب العالمين السلام علیکم ورحمت اللہ